موسیقی ناظرین ایساقت ہم ولیل آزم چیما ایڈوکیٹ کے آفس میں موجود ہیں اور آج ہمارا ان سے خصوصی انٹرویو ہے آپ یہاں وردے سکتے ہیں کہ آج ان کے نیو آفس کی اوپننگ ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ہمارا جو خصوصی انٹرویو ہے وہ ملحظہ فرما سکتے ہیں اس وقت ہم ولیل آزم چیما ایڈوکیٹ صاحب کے آفس میں موجود ہیں اور صاحب کا وائس پریزیڈنٹ آئیب صدر مجرمال بار ایسوسییشن ولیل آزم چیما صاحب جو کے لیکچرارکی ہے ٹائم کارش کے دو دن دن پہلے سجد حسین امریکہ میں تئیس سال جو چھوٹے قتل تھے اس میں پھر وہ بری ہوا ہے پاکستانی انساد ہے تو کیا میں نے یہ سوال ہے کیا پاکستان میں ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ بار کے ملکوں میں بھی اتنے اتنے سال ہوگا جنوں میں جنے لفار ہوتا رہتے ہیں پھر بار میں بری ہو جاتے ہیں اور وہ بائیس سال کیسے پورے کیے جائے ہیں جو اس بندے کے جنگ لگتا تھا اور وہ آج ہو کر رہا ہے تو یہ ایک کانون میں پوری دنیا میں ایسے ہی کھیل پھیلا جا رہا ہے یا ان خاص کیس ایسے اتنے بھی سال رسائنی یا اتنے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوئی بھی ملک ہو یوں پاکستان ہو یا دیگر کوئی ملک ہو اس کا سب سے بہتر نظام جو ہے اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے رول آف لا جب رول آف لا ہوگا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رول آف لا ہوگا تو اس ملک کا کاروبار ہوگا اس ملک میں نوکنیاں ہوگی اس ملک میں رکشن کا خانمہ ہوگا اس ملک میں ہر گریب امیر برابر طلی حاصل کر سکے گا بیسکری معاملہ سارا رول آف لا ہے کہیں لوگی بھی یہ معاملہ بس اندرسٹر نہیں ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں جو خصوصی طور پر دلے اتنا زیادہ ہے اس کی میر وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے موسنی قوانین ہیں جیسے کہ ذاپتہ فوجداری ہو گیا جیسے کہ ذاپتہ جیبانی ہو گیا یا دیگر جو قوانین ہیں یا لینڈ کے لیٹڑ جو قوانین ہیں وہ اٹھارہ سو صدی کے ہیں میں آج سے ایک ڈیڑ سو صدی پہ لے وہ قوانین ہیں قوانین میں تبدیلی کی اشد جو لہذا میں اپنی عدلیہ سے اپنی گورنمنٹ سے یا جو بھی سٹیک اولڈر ہیں ہائی کورٹ سے میں تمام سے یہ مطابع کروں گا کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے معاملات کو سپیڈی جلائیں ایک ایک سوال ہے صاحب کے بچھلے اردو پوائنٹ میں جسٹس ناسا جوید اتبار کا قریب سنا صحافی ان سے بوچھنا تھا کہ یہ جو اس وقت عمران خان پر جو قرد جرم لگے گی اس کی مطلق آپ کی کیار ماد سے تو اس لئے تلید رہا تھا کہ پانچ سال کے لیے نہ آئل ہوگا یا ساری زندگی کے لیے نہ آئل ہوگا اگر اس میں معافی مان بھی نہیں تو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا برسید علی میں تاریخ دان ہوں میں تاریخ کو پڑھتا رہتا ہوں مختلف تاریخوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی ببا ایسی آتی ہے جس سے افراد کی ناعتداد مواد ہوگا یہ نظامِ قدرت ہے ابھی اسلام کی صورت میں ہم بباوں کو دیکھتے ہیں کبھی کرونا وائرس آپ نے ابھی اسے بھی دیکھتا اس کی صورت میں ہم نے بباوں کو دیکھتا لہذا یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ یہ سسٹم ہے ببائیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتی ہے اور ختم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے یہ ریسنڈی کرونا میں دیتا ہے میں اس بات سے ریلیٹڈ یہ بات کروں گا کہ عمران خان بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سو سال بعد ہیتر بھیج دیا ٹھیک ہے عمران خان آج نہیں عمران خان کے خلاف بڑی دنیا تھی ہر طرف ہر طرف اور دیوپو پندہ عمران خان کے خلاف ہر محبے وطن وہ چاہے پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں یہ تہینے عدالت کے معاملات یہ سارے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا اور تہینے عدالت کا جو کیس ہے یہ کیونکہ عدالت میں پہنڈ نہیں گئے ہم اس پر کوئی رائے نہیں گئے سکتے ہیں ریسنٹ ہی آواز آئی ہے کہ وہ اپنا صاحب کا ہمارے وزیر صاحب دار صاحب آ رہے ہیں تو سارے بھی پیڈیم کے خلاف کیسی سے کم ہی ختم کر دیا گئے ہیں تو سارے کو سارے خارج کر دیا گئے ہیں یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے محسوس نہیں کر رہا کیا یہ چیز محسوس نہیں کر رہا کہ بولت کی ہمیں ختم ہوتی جا رہی جو کچھ ہوتا اوپر ہی ہو جاتا ہے تو ہمیں بولت دینے کی ضرورت کیا ہے یہ درست بات آپ نے کی کہ جو جان سے ہم نے انٹریو پر سٹارٹ کیا تو وہ بات میں نے یہ ہی کی تھی کہ رول آف اللہ اب مجھے یہ بات بتائیں اگر رول آف اللہ گار میں نہیں ہوتا گار نہیں چل سکتا ایک صبح اور ملک کیسے چلے گا رول آف اللہ یہ ہی ہے اب آن حضود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر ہم کچھ سبق سیکھیں تو وہ کیا ہے کہ امیر کو بھی صدا ملے گی اور غریب کو بھی صدا ملے گی ہمارے یہاں پر بلکسمتی یہ ہے کہ جو امیر ہے طاقتور ہے اس کے لئے قانون ہو رہے جو میری طرح تھا آپ کی طرح کام بند ہے اس کے لئے قانون ہو رہے اور یہی وجہ ہے یہ سلام آنے کی بھی وجہ یہ ہے اللہ کی نراضگی کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بے گناہ تیس سال جیلوں میں گزارت ہے اور ایک گناہ دار جو ہے اس کو آنے سے پہلے روید ملا ہے تو یہی وجہ وہاں آت ہیں کہ جن کی گناہ پر یہ معاملات ہراں سارے ہمارے میں خراب ہو رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے یہ آپ بھی وقیر ہیں اور ہمارے پاکستان کا خواب جو میں دیکھا علمہ اکبال، شاید و مشرف ان کا شعر ہے جلال پادشاہ ہی ہو جو جمہوری تماشا جو دابوں دین سیاست سے جو رہ جاتی ہے چند ہے یہ جمہوری تماشا کیوں کہہ رہے ہیں عمرہ اکبال بس نظام؟ اصل میں بیسیکلی نمہ اکبال کے ایک اور شعر بھی ہے شاید میں اصل ورڈ جانا اس کے بیان کر سکوں اس کی تشریح یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کہ ایسا طریقہ دار ہے جہاں پر انسانوں کو گھنا جاتا ہے تولا جاتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک عالم کا ایک مفتی کا اور میرے جیسے ایک عام مددہ کا بہت برانتا نہیں ہو سکتا یہ اسلام کا فارمول ہے جب ایک جاہل انسان کے ہاتھ میں حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے کہ اپنی دولت یہ پاکستان دولت ہے نا چاہلو کے آپ کے نا دو بس یہ سمجھنے والا کے لیے سارا کچھ ہے اگر میں ہی کچھ سمجھتا ہوں وہ یہ پاکستان کا دیکھ ہی رہے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں قائم دیا ہے اور مجرم علا بار انسان کے سامنے کا صدر ہیں اور بڑی ہی ٹریسی شخصی جاتا ہے اے ایف نیوز اسی طرح آپ کیسے کابل وقیلوں کی اور ملک کا درد رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو آواز بن کر انشاءاللہ اس ملک میں ہوتھ رہا ہے آپ سب کو اسی طرح کے جتنے بھی ملک کا دکھ اور درد رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آواز بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ